کل رات سارے آٹھ بجے تقریباً سیوان شہر میں امائیم کے ایک مضبوط ورکر جو پہلے وہاں کے سنیو جگبیر ہے اور سنو دن سے امائیم سے جوڑے ہوئے رہے ہیں بڑے سالح فطرت کے ایک نوجوان اور سماجی کارکون عارف جمال کا مڑر ہوا ہے اس کے سینے پہ گولی داگی گئی ہے یہ بیہار سرکار کے لائن آرڈر پر ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے آیا یہ کوئی سیاسی عداوت یا دشمنی ہے یا سماجی تناؤں پولیس فوری طور پر اس پر کارروائی کرے اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے پولیس کے ذمہ دار عملہ اب تک اکٹیب نہیں ہوئے ہیں میں نے اس پی سے بات کرنی کی کوہش کی ناکام رہا میں نے ڈی ایم سیوان سے گزارش کی ہے کہ اس پر فوری طور پر کارروائی کرائی جائے ہم اپنے تمام طرح ایم آئیم کے ورکروں سے مرہوم کی مقبرتی دعا کی گزارش کرتے ہیں سہیم برتنے کی بات کہتے ہیں اور اپنا احتزاد بھی درج کرائیں اور ایک بڑا سوال ہے کہ ایم آئیم کے لوگوں پر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے جا کے فرساسل کو ہم ان کے شہادت پر غمجین ہیں ہم مرہوم کی مقبرتی دعا کرتے ہیں اور ان کے پسماندگان کے سبر جمیل کی بھی دعا کرتے ہیں اور اس لڑائی کو ہم سب کو مضبوطی سے لڑنا ہے تاکہ ظالم قاتل کا پتہ لگے قاتل کو سزا ملے یہ حکومت بیہار کی ذمہ داری ہے اور پولیس پرساسل کی اولین ذمہ داری ہے کہ قاتل کو فوری کر پر گرفتار کریں قتل کے اسباب تلاش کریں اور ایم آئیم کے جہاں ورکر ہیں اس کو تحفظ دینے کا کام ہے